السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جناب علی روزے شروع ہو چکے ہیں اور الحمدللہ سب لوگ اس پر تیار ہیں کہ روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا عجر و ثواب دے لیکن مجھے اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ بعض لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں روزے کی حالت میں کہ ان کا روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ کم از کم میں ان باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کر سکوں اللہ کرے کہ آپ ان باتوں سے بچ سکیں پہلی بات دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناک سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ کان میں کر رہے ہوتے ہیں کچھ گلے میں کر رہے ہوتے ہیں تینوں وجوہات سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور وہ کان کی وجوہات کیا ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کان میں اگر پردے میں سراخ ہے کسی کے اور مریض کو پتا ہے کہ اس کے پردے میں سراخ ہے تو پھر سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ روزہ کے دوران کان کی کوئی دواء یا کان کے خطرے نہ ڈالیں کیونکہ بہت سے مولوی حضرات جن کو علم نہیں ہوتا اس بات کا وہ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں کان میں آپ دواء ڈال لیجیے لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تب خطرہ یہی ہے کہ وہ دواء یقیناً ناک کان کی ٹیوب کے ذریعے ناک کے پچھلے حصے میں جائے گی اور وہاں سے حلق میں جا کے پیٹ میں چلی جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا یاد رکھئے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ اتنی عظیم عمل کو ضائع کر دیں گے تو اس لیے اگر آپ کو معلوم ہے کہ پردہ پھٹا ہوا ہے تو کان کی دواء ہرگز نہ ڈالیں روزہ کھل جائے اس کے بعد آپ بے شک ڈالیے دواء کو کہ اگر کان کا پردہ صحیح سلامت ہے اور کان کے باہر کے حصے میں کوئی انفیکشن ہے تب تو کان کی دواء ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ پھر خطرہ نہیں ہے کہ وہ پیٹ میں جا سکتی ہو یہ صرف کان کا پردے پھٹے ہونے والے کے لیے ہے کہ وہ دواء نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ تو ہوا کان کے بارے میں ناک جو ہے وہ تو براہ راست حلق کے پیچھے ناک کا سلسلہ جڑا ہوا ہے تو اگر ناک میں کوئی دواء یا قطرے ڈالتا ہے تو لازمی وہ دواء اٹھ کے بیٹھنے کے بعد حلق میں جاتی ہے حلق سے وہ پیٹ میں اتر جاتی ہے تو کوئی بھی چیز کھانی پینے کی یا دواء کی شکل میں بھی اگر وہ پیٹ میں چلی گئی تو سمجھ یہ روزہ آپ کا ضائع ہو گیا ٹوڑ کیا تیسری چیز کان کی دواء میں بتا چکا ناک اب گلہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غرارے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غرارے بھی انتہا کی شدت سے منع ہیں کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کو غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے روزہ کی حالت میں تب بھی آپ غرارہ نہیں کر سکتے غرارہ منع ہے کیونکہ غرارہ تو لازمی ہے پانی مو میں لیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ پانی حلق میں جا سکتا ہے اور حلق میں جا کے وہ لازمی پیٹ میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ چیزیں آپ نہ کریں اللہ آپ کے روزوں کا عجر دے اور آپ کو پورا پورا سواب ملے آمین سمب آمین تو اس بات کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو بند کرتا ہوں اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ باہی ملے و